اسلام علیکم خواتین و عزرات آج کی گفتگو جیل کے اندر عمران خان کے احوال سے متعلق ہے لا تعداد وی لاغز آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے بے شمار فوکلورز بھی آپ نے سنی ہوں گی کسی جگہ خان سے متعلق ایک وسیعت نمہ بیان کا تذکرہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اپنے جیلر سے یہ کہہ رہا ہے ایک خامخواہ کا پیتھاس کرنے کی انتہائی بھونڈی کوشش کی گئی کہ میرا جنازہ بھرپور طریقے سے ہونا چاہیے بھٹو جیسا جنازہ نہ ہو پھر میرا جلاد وہ کوئی غیر مسلم نہ ہو تاکہ اس سے کوئی باہمی تصادم کی کیفیت نہ پیدا ہو جائے بلا بلا یعنی ایک خامخواہ کا ایک انتہائی بے تکا اور واہیات قسم کا ایک منظر نامہ پیش کیا گیا جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے پھر کوٹ کیا گیا عمران خان کے گھر والوں کو ہاؤس ہولڈ میں سے کسی خاتون نے باہر جا کے اپنے شوہر سے بات کی یوں بات نکلی یہ اپنی طرف سے بھونڈی کوشش کی گئی تھی عمران کے لیے ہمدردیاں اکٹھی کرنے کی جو کہ انتہائی اہمکانہ ہے بہودہ ہے اور بے سروپا ہے بلکہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہیں اس بے وکوف نے جس نے یہ منظر نگاری کی تھی اسے یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ لوگ آہستہ آہستہ اس طرح کی باتوں پر کان دھرنا ختم کر دیں گے اور جو حقیقت ہے اس سے بھی روگردانی کرنے لگیں گے کہ یہ تو فوکلورز ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے اسی طرح ایک اور صاحب نے پتہ نہیں اپنی خواہش کا اظہار کیا یا وہ بھی اسی طرح کی ایک کوئی بے تکیسی ہمدردی لینے کی کوشش کرتے رہے ہیں خان صاحب کے لیے کہ ان کے چہرے کا کلوز اپ دے کر چہرے پر سوجن کی باقیدہ کیفیت جو صاف پتہ چل رہا ہے کہ ایک میش ہے جو کریئٹ کی گئی ہے چہرے کے اوپر جو تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ کریئٹ کیا جا سکتا ہے اس طرح کی ویڈیوز ڈاکٹرڈ ہوتی ہیں ٹیمپرڈ ہوتی ہیں اور یا پھر کسی کی خواہش ہو سکتی ہے کہ امران کا چہرہ سوجا ہوا دیکھیں جیسے کہتے ہیں کہ بہت سے مخالفین کی خواہش ہے کہ امران کو ٹوائلٹ میں فلش یعنی کموڑ کے اوپر بیٹھا ہوا بھی دیکھیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے دیکھنے کی خواہش ہے امران خان کو لوگ کیوں یہ چاہ رہے ہیں مہین کی جائے امران کو عذیت دی جائے صرف ایک مقصد صرف اور صرف ایک مقصد کہ اسے کسی نہ کسی طرح اندر سے توڑ دیا جائے امران باہر سے تو نہیں ٹوٹ سکا شاید اندر سے ہی ٹوٹ جائے تو میری گزارش یہ ہے کہ امران جس مٹیریل سے بنا ہوا ہے وہ جب ٹھان لیتا ہے نا کچھ کرنے کے اور میں پھر گزارش کروں گا کہ یہ امران نو اپریل سن دو ہزار بائیس کے بعد والا امران ہے اس سے پہلے والا امران بھی بہت مختلف ہو چکا تھا بیس پچیس تیس سال ادھر کے امران سے لیکن پھر بھی جو اس وقت کا امران ہے وہ بہت ثابت قدم ہے وہ چٹان بلکہ پہاڑ سے بھی زیادہ ثابت قدم ہے وہ تگڑا ہے آپ نے جتنی کوششیں کی ہیں اس کے اوپر اس کا اثر الٹ ہوا ہے آپ اس کے وقالہ سے پوچھ لیں جو دو چار دن پہلے ملے ہیں کل اس کی فیملی مل کر آئی ہے اندرون جیل کے واقعات جو ہیں جیل کے اندر سو ترہ کے لوگ ہوتے ہیں بہت سو تک بہت سو کی رسائی ہے اور میں جو خبریں جاننے کے بعد آپ تک یہ گزارشات کر رہا ہوں کہ وہ ٹائلٹ والا مسئلہ جو درپیش تھا اسے رفع تو کر دیا گیا لیکن ٹھیک دو گھنٹے بعد ٹائلٹ دوبارہ خراب ہو گیا ٹائلٹ بند ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مسائل ہیں موجود ہیں خان صاحب نے پھر یہ بھی شکایت کی ہے کہ میرے این سرکیوں پر کئی ہزار وارٹ کا بلب جل رہا ہے اور وہ بلب کسی بھی طور چین نہیں لینے دیتا ابتدائی دو دن میں صرف اس کی وجہ سے سو نہیں سکا لیکن اب میں اتنا یوز ٹو ہو گیا ہوں کہ مجھے پتہ بھی نہیں کہ وہ جل رہا ہے کہ نہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا وہ درویش وہ ملنگ وہ اس کے ساتھ ایکلمٹائز ہو گیا وہ یوز ٹو ہو گیا تو اس پر کچھ اثر نہیں ہو رہا آپ کی تمام تر کوششوں کا پھر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ سابق فرسٹ لیڈی جب ملنے گئی ہیں تو ان سے تسبیح تک لے لی گئی کہ جی آپ تسبیح لے کر نہیں جا سکتی پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں پتہ نہیں اس کے اندر کیا چیز کوئی کیمیکل شامل ہے پتہ نہیں اس میں کوئی آلات نصب ہے یا کیا ہے یہ بھی ایک انتہا ہے بزدلی کی گھبرہت کی خوف کی حتی کہ کہا جاتا ہے کہ جب بیگم صاحبہ اٹھی ہیں اور دونوں میاں بی بی جب اٹھے ہیں تو ٹیبل کو تھوڑا سا پرے کرنے کی کوشش میں دونوں ایک دوسرے کے ذرا قریب ہوئے تو سرپٹ بھاگی ہیں کانسٹیبل خواتین کہ کہیں آپ مانکہ تو نہیں کرنے لگے یار اگر وہ مانکہ کرنے لگے ہیں تو اس میں ایسی کیا قیامت آگئی ہے اور وہ ہرگز ہرگز نہیں کرنے لگے تھے لیکن خوف کا عالم دیکھئے کتنا عجیب و غریب ہے کہ آپ اس کو توڑنے کی کوشش میں سمنٹ کرتے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ تازہ تازہ سمنٹ کیا ہو نا اس کے اوپر پانی پھینکا جاتا ہے بالکل اسی طرح اس کی سٹرنگٹ میں اضافہ کر رہے ہیں جس چیز کی میں نے پیچھے نشاندہ ہی کی ہے نا کہ انتہائی تشویشناک بلکہ میرے حساب سے لرزہ خیز بات ہے وہ ہے عمران کا لگاتار وزن کم ہوتے چلے جانا یہ درست ہے کہ جیل کے حالات ایسے ہوتے ہیں آپ کو غزہ آپ کی مرضی کی نہیں ملتی آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی آپ ایکسسائز نہیں کر سکتے ذہن کے اوپر برڈن الگ ہوتا ہے گھر سے دور ہوتے ہیں ستر ہزار پریشانیاں ہوتی ہیں جس کی بنا پر آپ ویٹ لوز کرتے ہیں لیکن جس رفتار سے عمران خان ویٹ لوز کر رہا ہے یہ تشویشناک بات ہے اب اس حوالے سے ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحب پچھلے ہفتے ہو آئے ہیں پندرہ تاریخ کو غالباً اور انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ معاملات جس طرح کہ ہونے چاہیے ہیں اس کا عشر شیر بھی نہیں ہے اور پھر آئی جی جیل خانہ جات پنجاب میاں فاروق نظیر جو ایک بڑی اچھی ریپیوٹ کا بڑا اچھا افسر ہے اس نے بھی یقین دہانی کروائی کہ معاملات میں بلکل بہتری لائیں گے اور ایک لمبی لسٹ گنوا دی انہوں نے کہ یہ یہ چیزیں ہم یہ یہ مرات ان کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں میری گزارش یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کو انٹروین کرتے ہوئے کم از کم اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ایک تو اس جیل سے خان کو فوراً اڈیالہ جیل بھیجنا چاہیے یا کم از کم اٹک کلے ہی بھیج دیں وہ اس سے بہتر ہوگا اور دوسرا جو زیادہ اہم بات ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہے جس پر نو کی آپشن ہی نہیں ہے وہ ہے کہ ہر رفتے عمران خان کا پروپر میڈیکل چیک اپ ہونا فورنزک لیب سے چیکنگ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک خدشہ بہرحال موجود ہے کہ عمران کو سلو پائزن کیا جا رہا ہے اب یہ واللہ علم کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ عمران کو غزہ کس طرح کی دی جاری ہے اس کو غزہ کے ساتھ ساتھ کیا کوئی میڈیسن دی جاری ہے کوئی ایسے خارجی عوامل تو نہیں ہے کہ جن کی بنا پر عمران بڑی تیزی سے اپنا ویٹ لوز کرتا چلا جا رہا ہے اس ملاقات میں عمران خان کو مبینہ طور پر یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا ہے کہ قوم کو غلامی کی طرف دھکیل دیا گیا ہے اب جو سوچنا اور جو کرنا ہے وہ قوم نہیں کرنا ہے اسے اگر غلامی قبول ہے تو ویلنگوڑ اور اگر نہیں تو پھر اسے غور ضرور کرنا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اب یہ سارا کچھ واقعی کیوں ہو رہا ہے مجھے زیاؤ لکھ پتہ نہیں کیوں یاد آتا ہے کہ وہ بیچارہ بھی آخری عمر تک آخری دن تک بھاگتا ہی رہا اور بھٹو کا بھوت اس کو ہانٹ کرتا رہا اور میں نے اس کا بارہا تذکرہ کیا ہوئے یہ جب آپ لوگوں کی پرسنیلٹی کو سٹیڈی کرتے ہیں تو اس طرح کے واقعات اس طرح کے معاملات اس طرح کا ٹراما وہ بڑی اہمیت کا حمل ہے اس کے اوپر کسی وقت ہم تفصیلی گفتگو کریں گے جسے کل پرسوں بھی میں نے تذکرہ کیا تھا ایڈیو سنکریسی کا ایڈیو سنکریٹک ویریابل ایک چیز ہوتی ہے جس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے یہ اگر سمجھ آ جائے تو یہ بہت کام آتا ہے خیر زیولک ہی کے دور میں ایک بڑا باکمال مشورہ دیا تھا ایک زیرک سیاستدان اور یہ بات ہے سن انیس سو اچھاسی کے ابتدائی ایک دو مہینوں کی محمد خان جنے جو نے زیولک سے کہا کہ آپ بے نظیر کو آنے سے کیوں روکنا چاہتے ہیں بے نظیر بھٹو اگر پاکستان میں آتی ہے تو اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی انقلاب برپا ہو جائے گا اگر کوئی بہت بڑا شور شرابہ مچتا بھی ہے تو وی مست فیس اٹ اور وی مست فیس اٹ پولٹیکلی وہ سیاسی قوت ہے ہمیں سیاسی قوت کا جواب سیاست کے ساتھ دینا ہے آپ یہ میرے پہ چھوڑ دیں مجھے اس کو ہینڈل کرنے دیں میری گورنمنٹ ہے میں جواب دے ہوں اور آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ نے مان لی تو یہ جو آپ اس قدر خائف ہے نا کہ بی بی نے آگے پتہ نہیں کیا کرے ڈالنا ہے تو یہ معاملہ بیچ میں ہی رہ جائے گا چنانچہ چشم فلک نے دس اپریل سن انیس سو اچھاسی کا دن بھی دیکھا اتفاق سے میں بھی اس جلوس میں شامل تھا اور میں آنکھوں دیکھا حال کئی بار بیان کر چکا ہوں ائرپورٹ سے لے کر داتا دربار تک ایک طویل جلوس تھا اور لوگ کہتے ہیں اس سے آگے بھی اسی جلوس کی ٹریبیوٹریز شامل ہوئیں اس میں اور ایک بڑا لمبا چوڑا سین تھا لیکن پھر کیا ہوا وہ آہستہ آہستہ ڈیفیوز ہونے لگا اور ویڈن نو ٹائم بی بی کے ہونے اور نہ ہونے سے کوئی کوئی فرق ہی نہیں پڑا سن چھاسی پورا گزر گیا سن ستاسی پورا گزر گیا اس دوران زیولہ کھل کھیلتے رہے جو دل میں آیا کرتے رہے کہنے کا مقصد یہ کہ پولٹیکلی ٹیکل کرنے سے دیکھے کتنا بڑا ایشو نون ایشو میں کنورٹ ہو گیا وہ تو زیولہ کی بدکسمتی کہ وہ کچھ اور معاملات میں کسی اور کے باقی دار تھے دیندار تھے اور انہیں کسی اور معاملے کی سزا کسی اور جگہ پہ دے دی گئی سترہ اگست کا اندوناک دن تھا یہ چار دن پہلے بہت بڑا سانیا ہماری تاریخ کا ہوا اگر یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا تو میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ زیولہ اگلے دس سال بھی قائم دائم رہتے کیونکہ وہ فٹ تھے صحت مند تھے بس شرط ہے کہ ان کے معاملات پیچھے والوں بلکہ اوپر والوں کے ساتھ ٹھیک رہتے تو اس وقت کی جو صورتحال ہے آپ نے عمران خان کو ڈیفیوز کرنا ہے تو ریورس انجنئرنگ کر کے دیکھ لیجئے کوشش تو کیجئے آپ جون جون تصادم کے ساتھ اپنی خواہشات کے ہاتھوں مغلوب ہو کر خس و خاشاک کی طرح بہتے چلے جا رہے ہیں جذبات میں غصے میں انتقام میں پہ اگر لنڈن میں بیٹھا کوئی شخص اس طرح کی خواہشات رکھتا ہے تو ٹھیک ہے وہ شاید کوئی ذاتی سکور سیٹل کرنا چاہتا ہو تو جو نظارے اس نے دیکھ لی ہیں چند دن پہلے سے لے کر اب تک میرا خیال ہے this should be enough اسے مقابلہ کرنا چاہیے اگر اس میں تھوڑی سی بھی سیاسی رمک ہے جو کہ اس میں نہیں ہے چنانچہ آپ ادھر آ جائیں آپ اس کو فیس کریں اپنی انرجیز کو دوسری طرف لگائیں عمران خان کو اگر آپ نے فیس کرنا ہے تو you have to take the bull by the horns otherwise وہ پیچھے پیچھے ہوگا اور سارے کا سارا ٹولہ آگے آگے ہوگا اور اس سے ultimate نقصان of course ملک کا اور جیسے میں نے گزشتہ بھی لاغ میں گزارش کی تھی کہ آنے والے دن کافی بھیانک ہوں گے اس سے بھی زیادہ جب ڈالر آپ سے سنبلے گا نہیں آئی ایم ایف کے مسائل اور بڑھتے چلے جائیں گے اور عوام جو اس وقت صرف بسور رہے ہیں محض دانت پیس رہے ہیں وہ پھر جوتم پیزار ہوں گے پہلے آپس میں اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چل سو چل موسیقی